کہ سورک کا راج یہ ایک خزانے کی طرح ہے اگر کسی کو خزانہ مل جائے کیا وہ کبھی چھوڑے گا اسے اگر کسی کو یشو مصی مل جائے کیا وہ کسی کو چھوڑے گا کبھی اگر خزانہ مل جائے تو وہ بندہ بولے گا کہ میں نہیں وابس کر سکتا اسی طرح سے پرمیشو کا راج ہے اگر یشو مصی آپ کے اندر آ گیا اب کبھی بھی اسے چھوڑیں گے نہیں کبھی بھی بیک سلائٹ نہیں ہوں گے کبھی پیچھے کی اور نہیں مڑیں گے ہالیلویہ لیکن میں تو یہ بولتا ہوں کہ جو لوگ پربو کو جاننے کے باوجود بھی پربو کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انہوں نے ابھی تک پربو کو جانا نہیں ہے کتنے میری بات کو سمجھ لیں دوہزار دس میں میں پربو میں آیا تب پرمیشن نے مجھ سے بات کی اور اپنا وچن مجھے دیا اور اس وچن کو سن کر میں نے اپنی لائف کو چینج کیا توبہ کی بیپڈسما لیا اپنا جیون پربو کو دے دیا اور آج کتنے سال ہو چکے ہیں بارہ سال ہو چکے ہیں اس بات کو بارہ سال میں کتنے چیلنج آئے ہوں گے کتنی چنوٹیاں آئیں ہوں گی کتنی پریشانیاں آئیں ہوں گی کتنی مصیبتیں آئیں ہوں گی لیکن ہر ایک مصیبت سے ہر پریشان سے پرمیشن نے مجھے نکالا ہالیلویہ تو میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں گئے بہت سے لوگ آئیں لائف میں بہت سے نے چھوڑ دیا مجھے کئیوں کو میں نے چھوڑ دیا لیکن پرمیشن وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں جس دن اس نے مجھ سے بات کی تھی اور اسی دن سے میں نے اس وچن کو لے کر پکڑ کر ابھی تک سیوہ کو چھوڑا نہیں ہے اور میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا پریشانی کے سامردی سامردی نام ہالیلویہ کتنے سامرد ہیں میری بات کو جب آپ پرمیشن کو اچھے سے جان جاتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کی اچھوڑ میں پرمیشن ہے کیا 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 ہم جانتے کہ ہم پہلے بھرمائے گئے تھے جب ہمیں معلوم نہیں تھا کی پربو کون ہے اصلی پرمیشن کون ہے گوڑ کیا ہے گوڑ لوگوں کے مائنڈ میں یہ آتا ہے ایشور کوئی بھگوان بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے لیکن اس کی پریبھاشا کیا ہے اس کی فل فارم کیا ہے گوڑ کی انگلیش میں آتا ہے گوڑ ہندی میں آتا ہے ایشور کوئی کچھ بولتا ہے لیکن جب میں نے سٹڈی کیا اس کو پوری پڑا کی گوڑ کا مطلب کیا ہے گوڑ کا مطلب جی سے جنریٹ او اوپریٹر ڈی ڈسٹروی کتنے کو سمجھا رہی ہے جی او ڈی گوڑ جی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے جنریٹ او اوپریٹر ڈی ڈسٹروی بنانے والا جنریٹ کا مطلب ہو دا جسے اس نے بنایا اوپریٹ جیسے میری فنگرز موو کر رہی ہے ایسے ہاتھ چل رہا ہے میرا میں آپ سے بات کر رہا ہوں مائک کو ہلا پا رہا ہوں یہ کون اوپریٹ کر رہا ہے مجھے پرمیشو کر رہا ہے نا ایسے آپ نے وہ کٹ پتلیاں دیکھی وہ جو پرانے ٹائم میں ہوتی تھی ایسے ابھی بھی شاید کہیں ہوتی ہیں دکھاتے ہیں وہ شو تو ایسے وہ رسیوں کے ساتھ ایسے سے ہلتی ہیں گڑیاں سے کتنے کو سمجھا رہی ہے اسی طرح سے پرمیشو جس طرح سے آپ اوپریٹ کرتے ہیں گڑیوں کو ایسے تو چلتی ہیں اسی طرح سے پرمیشو ہمیں چلا رہا ہے اتنی بات سمجھا رہی ہے اور ڈی کیا ہے ڈی کا مطلب ڈسٹروی بنانے والا چلانے والا اور ڈسٹروی کا مطلب ہے ختم ختم کرنے والا اب پرمیشو نے انسان کو بھنایا اسے مارنے کے لیے نہیں اسے آدم کو بھنایا باٹکا میں رکھا کہ یہ سارے فل تم نے کھانے لیکن وہ فل نہیں کھانا اس نے پرمیشو نے سب کچھ اسے دیا لیکن اس نے پرمیشو کی آگیاں کو توڑا آگیاں کو توڑنے کے بعد موت آئی کتنے سمجھے میری بات کو آدم کی کتنی عمر تھی نو سو تیس ورے آج کوئی بندہ آپ کو دیکھتا ہے کہ نو سو تیس آلدہ بندہ ہوئے کوئی دیکھتا ہے کوئی آج تک آدم کیتنی عیج تھی نو سو تیس لیکن آج ہمیں معلوم نہیں ہے جب بھکی پرمیشو کیا کر سکتا ہے اور کون ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے اپنی زندگی میں اپنے جیون میں کھر بنانے والا کون ہے جسی دن آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے یہ سارا آسمان یہ چاند ستاریں سورج کس نے بنایا ہے جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو اتوپتی کی پستہ کو پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا کہ پرمیشو نے آدھی میں پرمیشو پرمیشو نے کہا اکاش بن جائے پرثوی بن جائے ہر پرکار کی پیڑ پودے بن جائے جو جو پرمیشو بولتا گیا وہ چیزیں کیا ہوئی بنتی گئی جب میں بچبن میں تھا میں بھی یہ سوچ دا رہا کہ یہ چاند کس نے بنایا ہے لوگ چاند کی پوجہ کرتے ہیں سورج کی پوجہ کرتے ہیں اس کو کس نے بنایا ہے روشنی کون دے رہا ہے ایک پرمیشو ہے اور وہی جیویت پرمیشو نے اس نے ہمارے لئے جان دی ہمارے لئے کوڑے کھائے ہمارے لئے مارا گیا گاڑا گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور اسی پرمیشو کا وچن آج میں آپ کو دے رہا ہوں کوئی دوسرے پرمیشو کا نہیں ہالیلویا تو جب آپ کی لائف میں پرمیشو کی آواز آتی ہے تو آپ پرمیشو کو کبھی شوڑتے نہیں جس سے بندے کی لائف میں مان لو کی جب آپ پربو میں نہیں تھے تب آپ کی لائف میں پرمیشو کی آواز نہیں تھی بہت ساری آوازیں آپ کی لائف میں رشتہ داروں کی فیملی کی آپ کے بانس کی آپ کے دوستوں کی آپ پریشان تھے کوئی بندہ آپ کو بول رہا کہ میں تیری مدد کروں گا تیری ہیلپ کروں گا تیجھے تیروں سدھے رستے پاؤں گا لیکن آپ کا کوئی بھی حل نہیں نکلا لیکن جیسے آپ نے پرمیشو پرمیشو نے کریشن لوگوں سے سب سے کہا پرمیشو نے کہ جو تھکا ماندہ ہے وہ میرے پاس آئے تو میں اسے کیا دوں گا بشرام دوں گا اب آپ نے پرمیشو کی آواز کو سن لیا اور پرمیشو کی پیچھے کیا ہوئے چلنا سٹارٹ کر دیا آپ جب تک آپ چلتے رہے پرمیشو کی آواز آتی رہی آپ کی لائف میں ختم ہو جاتی ہے اور جس دن پرمیشو کی آواز آنا بند ہوتی ہے بندہ باولہ ہو جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی کیا کروں میں کس کے پاس آؤں چرچ میں آتے ہوئے بھی پراتھ کرتے ہوئے بھی بھوتے ہوئے بھی اسے یہی رہتا ہے کہ کیا کروں میرا ہل کہاں پر ہوئے گا مجھ تحرانگی آتی ہے کرشن کے اوپر کی کرچ میں آنے کے باوجود بھی انہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھ پر اٹیک ہوتے رات کے سمجھ میں ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا پرمیشو جو ہیں وہ جادو اور ٹونوں کے اوپر کیا رکھتا ہے وہ ادھیکار رکھتا ہیں کتنے میری بات کو سمجھ لیں رات کے سوتے وقت آپ دباب پڑھ رہا ہیں اٹیک ہو رہا ہے تو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ پرمیشو کی آواز نہیں ہے آپ پرمیشو کے وجہوں کو نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں چرچ میں آ کر پرمیشو کرتے ہیں ارادنا کرتے ہیں تو ایسے کر پرمیشو کی آواز ہوئے وہ آپ کو کبھی سنائی نہیں دے گی اس لئے ہم فاسٹ کرتے ہیں کتنے کو سمجھ آ رہی ہے اس لئے ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تاکہ ہم پرمیشو کی آواز سن سکیں سمجھ آ رہی میری بات 24 جب آپ فاسٹ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی کھانا نہیں کھانا میں پریئر میں رہنا ہے مان لو آپ کے دماغ میں آئے کہ میں جھوٹ بولوں تب بھی پویتر آتما آپ کو بتاتا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو فاسٹنگ رکھی ہے اگر کوئی بندہ غلط دیکھنا لگے تب اس کو پویتر بولتا کہ نہیں نہیں تو نے گندہ دیکھنا نہیں تو فاسٹ میں ہے اس طرح سے کر کر آپ جو سپیرٹ ہوتی ہے وہ ٹرینڈ ہو جاتی ہے اور آپ پرمیش کے زیادہ نزدیک جا پاتے ہیں کتنے میری بات سمجھ رہے ہیں اس لئے پولوس کیا تھا پولوس سے جب پولوس نے کہ پربو یہ بیماری مجھ سے دور کر اب بیماری کا نام لکھا نہیں ہوا پریشانی کا نام لکھا نہیں ہوا کی کیا سمجھ تھی وہ پولوس جس کی دے سے لوگ رومال گوشے ایسے لگا کر لے کے جاتے تھے اور دشت آتمہ کیا ہوتی تھی نکلتی تھی وہ پولوس بول رہا ہے پرمیشو سے پرمیشو کہ مجھے چنگا کر یہ کانٹے کو مجھ سے دور کر اگر پولوس کو پرمیشو کی آواز نہ آتی تو وہ کیا کرتا پریشان ہوتا پتہ نہیں کیوں ہے یہ میری دے سے لوگ رومال لے چنگ ہو رہے لیکن میری یہ پروبلم کیوں نہیں جار پربو کی آواز آئی تین بار سنے وندی کی پربو نے کہ میرا فضل میری میری دیا میرا فیور تیرے لئے کافی ہے ہیش مسیح کے نام میں ہالیلویہ اور جو وشواسی بیماری کے سمیے پروبلم کے سمیے میں اب یہ مت سوچو کی آپ پربو میں آگے اور بیماری نہیں آئے جب پریشانیاں نہیں آئے گی تو پھر وہ مسیح زندگی کیا ہے جب تک چیلنج اور مسیح کا سامنا آپ نہیں کرتے آپ پوری طرح ایک وشواسی نہیں بنتے آپ ایک مضبوط چرچ کے میمبر نہیں بنتے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں جب آپ کو بار بار ٹھوکرے لگتی ہیں جب بار بار آپ جخمی ہوتے ہیں جب بار بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں اگر آپ شیر کو دیکھو نا شیر جو ہوتا ہے نا تو اس دیکھو جب وہ لڑتا ہے نا تو اگر کوئی بیل یہاں اس کا سینگ اسے لگ جائے تھوڑی ٹائم کے لئے وہ بیٹھ جاتا ہے لیکن ایک بات بنی ہے کہ جخمی شیر جو ہوتا ہے وہ جارہ کھوکار ہو جاتا ہے کتنوں کو سمجھا رہی اسی طرح سے ایک وشواسی ہے جب اسے ٹھوکرے لگتی ہیں جب مسئیبتیں آتی ہیں تب وہ اتنا کھوکھار ہو جاتا ہے شیطان کے پرتی کہ وہ فاسٹنگ میں نائٹ پراتنہ میں پریئر میں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پرمیشو اس سے بات کرتا کہ تو اتنے دن کی فاسٹنگ کر تو پریئر میں جا تو نائٹ پراتنہ میں جا تو ایسا کرنے سے آپ ہر پریقشا سے بہار آتے پربیشو مسیح کے سامرد نام میں ہالیلویہ ایک بچن ہم پڑھیں گے سب جن ہم دیکھیں کہ کہ پر پرمیشو کی آواز آنا بند ہوئی پہلا شیمول 28 پہلا شیمول اٹھائی اس کی تین سے تین سے پڑھیں گے تین سے آپ کو معلوم ہے شاول دعوت سے پہلے کونسا راجہ تھا شاول کیا گیا سنیں اس نے پرمیشو کی آگیا کو دوڑا اپنے سٹوری پڑی ہوئی ہے کہ جب پرمیشو نے کہا بھی تو سینہ کو ختم کر دے لیکن اس نے پرمیشو کی آگیا نہیں مانی اپنی سمجھ اپنی بدھی کا سہارا لیا اور پرمیشو نے اسے بات کرنی بند کر دی پرانے سمیں میں بوش تھے اس سمیں بوش وقت آتے تھے کہ پرمیشو ہم سے کیا چاہتا ہے کتنے کو سمجھ رہی لیکن شاول راجہ جو تھا اس نے کیا کیا اس نے پرمیشو کی آگیا کو توڑ دیا اور پرمیشو کی آگیا توڑنے کے کارن پرمیشو کے وچن کو نہیں مانا اور پرمیشو نے اس سے اس کے وشے میں شاتی پیٹھی اور اس کو اس کے نگر رامہ میں مٹی دی اور شاول نے اوجو اور بھو صدی کرنے والوں کو دیش سے نکال دیا جب پرمیشتی اکٹھے ہوئے اور شنیم میں شاونی ڈالی تو شاول نے سب عزرالیوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے گلیبو میں شاونی ڈالی بلشتیوں کی سینہ کو دیکھ شاول ڈر گیا اور اس کا من اتیانت بھائی بیت ہو کام اٹھا جب شاون نے یہوہ سے پوچھا تب یہوہ نے نہ تو سوپن کے دوارہ اسے اتر دیا اور نہ اسے اور اریم کے دوارہ اور نہ اسے بھوش وقت کے کتنے سمر ہیں یہاں پر لکھا اگر آپ بائیبل کو لے کر آئیں تو آپ پورا بچن سمجھ میں آئے کی آپ کیوں پروبلم میں رہتے ہیں کی بچن آپ کے پاس نہیں یہ پروبلم نہیں ہے کہ پڑھنا نہیں آتا آپ اگر سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا کہ شاول جو تھا جب اس نے دیکھا کہ شیمول مر گیا ہے اس کی دیتھ ہو گئی وہ پروبو کے پاس چلا گیا اس کے بعد جتنے شہر میں بود صدی کرنے والے مطلب جادور رونا کرنے مالے سی جگہ دیو جنے پود صدی کرنے سی آتما بلاندے سی اوپر جب پلشتی چار میں لکھا جب پلشتی کٹے ہوئے شنیم میں شامنی ڈالی تو شاول نے سب ازرانیوں کو کٹا کیا انہوں نے گلیبہ میں شامنی ڈالی پلشتی کی سینہ کو دیکھ شاول کیا ہوا ڈر گیا اس کا من کام اٹھا جب شاول نے یہوا سے پوچھا تب یہوا نے نہ تو سوپن کے دوارہ اسے اتر دیا اور نہ اور بوشتی کے دوارہ کتنے کو سمجھ آرہی ہے جب ایک بندہ پرمیشو کی آگیاں کو توڑتا ہے تب پرمیشو نے دیکھو اسے نہ تو اسے سوپن کے دوارہ بات کی نہ تو اپنے داس بوشت تاؤں کے دوارہ بات کی نہ ایک کسی اور طریقے سے بات کی پرمیشو نے آز آنی جو تھی بند ہوگی اس سے کتنے کو سمجھ آرہی میری بات آج بھی ایسے وشواسی ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جب پرمیشو کے گھر میں آ کر ان کا کام نہیں ہوتا تب وہ اپنے کام کو کروانے کے لیے بولتے کہ میرا کام ہونا چاہی دا ایک بندی میں گال کر رہا سی تھوڑے دن پہلے فوراں چاہی سی اور میں گال کرتی ہو کہن دا کہ میں تو پہلے کریشن ہو پرانا اور فوراں دے لائف سیٹر نہیں ہے کہنے میں فیس بک دے اپر نمبر لکھے آئی پانچا منٹہ سمجھ ہو جائے گا کنے سمجھ آرہی کہنے میں اس نمبر تے کال گی تھی میں پوچھا کہ میرا حال ایت میرے پرابلم چال رہی کر دے بچ اور انہ نے کہ کوئی نہیں ہو جائے گا ان کنے ڈولر ساڑے اکاؤنٹ چھو پا دو ترہ کام ہو جائے گا کہنے سن کے میں فون کٹ تھا اس تو بات دو کال آئی گئی آئی گئی کی فٹا فٹا پنے پیسے پیج جو کنے سمجھ آرہی ایک کرشن بندہ لیا ہوا ہے پربو کو جانتا ہے حال کر دی جس کو جانتا نہیں سمجھ آرہی میری وعدیں نہیں آرہی اگر آپ ایسے کرشن ہیں آپ نے ابھی تک پرمیشور کو جانا نہیں اگر آپ کی لائف میں پرمیشور نے کام کیا ہے آپ کبھی بھی پرمیشور کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے آج آپ کی لائف میں پربو نے کام کیا اس لئے اپنے توبہ کی اور ویپنیس مہ لیا اور کچھ کام پرمیشور نے آپ کی لائف میں نہیں کی ایسا کرنے سے کیا وہ پرمیشور نہیں ہے بتاؤ مجھے کیا وہ پرمیشور نہیں ہے وہ معلومی نو کام اس نے کر لی دسما کام نہیں ہوا کیا وہ ایسا کرنے سے پرمیشور نہیں ہے تب بھی وہ پرمیشور ہے یہاں پر کیا ہوا نہ تو پرمیشور سوپن سے بات کی نہ بوش وقت کے دور بات کی پرمیشور کی آواز آنی بند ہو گئی اس لئے اس کے بات نے بولا کی کسی بھو صدی کرنے والی کو بھولاؤ میرے پاس تھا کہ میں اسے پوچھوں کی پرمیشور کیا چاہتا ہے کتنے کو سمجھا رہی میری بات اب پہلے اس نے کیا کیا تھا ساری بھو صدی کرنے والوں کو اپنے شہر سے اپنے نگر سے نکال دیا پھر اس کے بعد اسے جب بات نہیں ہوئی یہ وہ شاول ہے جس کو مسا کیا گیا تھا سمجھ میری بات یہ وہ شاول راجہ ہے جس کو شیمو البوش وقت نے تیل ڈال کر اس کے سر کے اوپر اسے مسا کیا تھا اور پورے اسرائیل کا راجہ بنایا تھا اور پرمیشور اس سے بات کرتا تھا ایک ٹائم پہ جب اس نے گلتی کی پرمیشور کی آواز آنے اس کی لائی میں بند ہو گئی اور اگر یہ سمجھ تار ہوتا یہ بولتا کہ پرمیشور مجھے معاف کر دے اب سیمسون نے بھی گلتی کی تھی سیمسون کو جانتے ہو سیمسون نے گلتی کی لڑکیا کو دیکھ نے کی اور غلط کرنے کی اس کو معاف کر دے مجھے ایک بار طاقت دے پرمیشور پھر سے وہ والی بائی میں لکھا اس کے بال دوبارہ آگئے تھے پھر اس کو پرمیشور طاقت دی اور یہ ہوا کہ وہ ختم ہو گیا تھا لیکن پرمیشور نے اس کی آواز کو سنا اور اس کی پراتنہ کو سنا لیکن سیمسون نے یہ تو میں ایس پرول تو باہر آجا اس نے پرمیشور کے سامنے پراتنہ کی اور بولا پرمیشور مجھے معاف کر میں نے گلتی کی ہے کتنے میری بات کو سمجھ نہیں آج جب آپ کی لائف میں کام نہیں ہوتا مالوں کی چھے مہین آپ چرچ میں آرے کوئی کام نہیں ہوا تو کیا آپ تجھے چھوڑوں گا نہیں پرمیشور تُوہی جیویتہ پرمیشور تیرے بھون کو میں نہیں چھوڑوں گا وہی لوگ برکت پا کر آنے والے ٹائم میں گواہی کے ساتھ اس زہہ پر کھڑے ہوتے ہیں پرمیش مسئلی کے سامردھی نام ہالیلوی اس لئے یہ لائف نہیں کہ ایک چرچ میں کام نہیں ہوا چلو دوسری چرچ میں چلے جاتے اگر وہاں بھی جا پراتنہ نہیں کروگے پرمیش ساتھ کریش رشتہ قائم نہیں کروگے تو کچھ بھی پرمیش نہیں کرے ہالیلوی یہ کوئی بابا والا حساب نہیں ہے اس بائبل کو لوگ ایسے رکھ کے سو جاؤ درد نہیں لگے گا اس کو پڑھنا پڑھے گا سمجھ پڑھے گا پرمیش کی آواز سننی پڑھے گی اس لئے میری بھیڑے جو ہیں وہ میری آواز کو سنتی ہیں وہ کسی پرائے کا شبد نہیں سنتی پرائے کا شبد کیا ہوتا ہے بچہ اپنے فادر کی آواز سمجھ تا نا کہ ڈیڈی کی آواز ہے اگر بولے گی بیٹا ادھر آ پٹا پٹا کی میرے ڈیڈی نے آواز دیتی ہے آر ہی سمجھ اسی طرح سے پرمیش آواز سمجھ آتی ہے کہ پرمیش آواز کون سی آواز ہے اور وہ آواز اگر آپ کی لائف میں آنی بند کرو میرے دیکھتا ان کو نظر آندہ کچھ مجھے بھی کچھ لوگ ایسے فون کرتے ہیں میری لائف چاہ 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 بابوں کے پاس آتے دینا ویسے آج بھی وہ پاس آتے چاہ 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 دیکھو کی میں کہا یہ وہ بھلا پرمیشور نہیں یہ جیویتہ پرمیشور ہے ہالیلویہ اگر تم اس کے وچن کو جان ہوگے سمجھو گے تو وہ تمہاری لائف کو بدلے گا میرے پاس ہو میں تمہیں کیا دوں گا آرام دوں گا ہالیلویہ سمجھ آر نہیں آر اگر آپ کی لائف میں پرمیشور کی آواز آنی بند ہوگی بند کیسے ہوتی جب پاپ کرتے جب پرمیشور کی آگیا توڑتے جب پریئر میں نہیں فاسٹنگ میں نہیں لیکن جو لوگ فاسٹنگ میں رہتے پریئر میں رہتے ان کو پرمیشور کی آواز سوتے سمیں چلتے پھرتے پرمیشور کی آواز چھتی ہو یہاں پر کرنی وہ پرمیشور آپ کو بھدی دیتا اشو موسی کے نام میں کتنے لوگ فاسٹنگ میں ابھی فاسٹنگ چل رہی ہے چرچ میں بھی میری بھائی فورٹی ڈیس بھی فاسٹنگ میں آپ کے لیے اکیلے اکیلے پراتنہ چل رہی ہے انہیں بلیس کرے جب پرمیشور کی آواز نہیں آتی بندہ پریشان ہو جاتا ہے پاسٹنگ کچھ کرو میں کی کر رہا ہوں اور رونا شروع ہو جان جو ڈاکٹر کہنے تیری ریپورٹ دے آیا چکا تب ان کو پرمیشور کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے بول دیکھ کیا کیا ہو گیا ہے کی تب ربو لیکن جن کو پرمیشور کی آواز آتی ہے ان کو پرمیشور بولتا ہے یہ بیماری دکھ کی نہیں ہے موت کی نہیں ہے یہ میری مہمہ کے لیے ہے میرے بیٹے اور آپ اس آواز کو سمجھ جاتے ہیں آپ روتے نہیں آپ بولتے کہ میرے گھر میں ایک ملویا سمجھ آری نہیں آری میری بار تو کتنی ضروری ہے پرمیشور کی آواز آنا کانوں میں وہ ایسے اوپر سے آواز نہیں آتی اوپر اکاس آواز نہیں آئے گی دکھر کے اگر آپ دارو پی رہے ہیں تو پرمیشور اوپر سے آواز نہیں دیں گا دارو نہ بی دوں یہ پرمانینٹ سمادان ہے پندرہ منٹ سمادان پندرہ منٹ کے لئے رہے گا لیکن پرمانینٹ سمادان چاہیے آپ کو بائبل پڑھنی پڑے گی پرمیشور کے واجوں کو سمجھ نہ پڑے گا اب لائف ٹائم ہیلڈ رہیں گے چنگے رہیں گے خداون کی سیوہ کریں گے پرمیشور مسئلی کے سامنی سامنی نام اگر رامی نوچر نمبر